فیصل آباد نے فلح انسانیت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام مرکز غیبر نشات آباد میں افطاری کا احتمام کیا گیا افطاری کی انتظامیہ میں انچارج دسترخوان ساریہ مظہر محمد شوکت محمد خالد اسامہ ابو امیس وقدی کا شامل تھے افطاری میں روزہ داروں کی کھجور شربت آلو کے جبز حلیم روٹی و دیگر لبازمات سے توازک ہی گئی دوسرے جانب فیصل آباد میں سلانی ویل فیر ٹرسٹ کے زیر احتمام گیچاں والا چوک میں افطار دسترخوان کا احتمام کیا گیا افطاری میں سلانی ویل فیر ٹرسٹ کے محمد اشرف محمد امیر اور روزہ داروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ادھر فیصل آباد میں ازر کورپریشن لیمیٹیٹ کی جانب سے جامع مسجد زینب میں افطاری کا احتمام کیا گیا منتظمین کا کہنا تھا کہ پورا ماہ رمضان میں روزہ داروں کی افطاری کا احتمام کیا جاتا ہے روزہ داروں کی بڑی تعداد نے افطار بھی کیا ادھر فلاحی تنظیم جستجو کی جانب سے فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں افطاری کا احتمام کیا گیا افطاری میں روزہ داروں کی بڑی تعداد نے روزہ افطار کیا ایف آئی سی ہسپتال میں ہونے والے افطاری کی انتظامیہ میں امیر رحمان محسن علی سجوال شہزاد شامل تھے توبا ٹیکسنگ کے شعبہ تعلیم سے باوستہ افراد کے عزاز میں پروفیسر ہتم رفت کی جانب سے افطار ڈینر کے احتمام کیا گیا اس موقعور چئرمن میونسپل کمیٹی توبا ٹیکسنگ غلام نبی پروفیسر رفت اقبال پروفیسر نوید اقبال پروفیسر خلیل احمد پروفیسر لیاقت علی شاہ پروفیسر محسن بخاری محمود الحسن صاحب محمد ارفان غزنفر رشید اور محمد سرفراہ سمیت دیگر بھی موجود تھے ادھر ڈی ایچ کیو ہسپتال جھنگ میں انجمن تاجران کے جانب سے افطار ڈینر کا احتمام کیا گیا انجمن تاجران جھنگ کے جانب سے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں منعقد ہونے والے اس افطار ڈینر میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے افطاری کی زیل گھر میں انجمن تاجران کے جانب سے افطار دسترخوان پر بھی شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور روزہ افطار کیا